اسلام علیکم ورد اس اس دانشیف تخیار اگین آج میں اپنے کچھن میں سوز بنانے جا رہا تھا کیرامل سوز میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو سکھا دوں کہ کس طریقے سے کیا کیا ریشو رکھنا ہے اور اس میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں لوگ بگنرز جو کہ میں اس کو انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں چلے آئیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹی سی ریسپی اس کو بنا کے پھر انشاءاللہ آپ کو اس میں اور بھی دو تین قسم کی کیرامل ہوتے ہیں ایک کیرامل سوس ہوتا ہے ایک سالٹیٹ کیرامل ہوتا ہے ایک کیرامل گناش ہوتا ہے کیرامل گناش کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے وہ ضرور دیکھیں گا میں لنک دال دوں گا ٹھیک ہے چلے آئیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں سالٹیٹ کیرامل ٹھیک ہے اوگی ورس لائٹ فلیم ہوگا ٹھیک ہے نا لوگ میں رکھیں گے اس کو اور اس کے بعد جو ہے ایک ہیوی سوسپین لیں گے کوشش کریں کہ پھیلاوا ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جب چھوٹے سوسپین میں آپ شگر دالتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ میں جب کیراملائز ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو کلر کا اندازہ نہیں ہوتا ہے نیچے والی زیادہ تیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جتنا پھیلاوا ہو تو اتنا اچھا ہے اچھا ہم جو ہیں سوسپین میں پوری ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے چینی آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں شگر کاسٹر شگر ہو یا گرنو لیٹڈ ہو کچھ بھی ہو میرے پاس اس کا کاسٹر شگر اویلیبل تھی تو میں نے وہ لے لی ہے اس میں کوئی سٹرڈ نہیں کریں گے اس کو ابھی ہلکی ہیٹ میں جو ہے اس کو ڈیزول ہونے دیں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں جو چیزیں چاہیئیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں 110 گرام آپ کی شگر ہے آپ کی 30 گرام گلوکوز ہے لیکویڈ گلوکوز آپ کا تقریباً 10-15 گرام آپ کی بٹر ہے انسالٹڈ ٹھیک ہے نمک لیں گے پنچ اچھا یہ اینڈ میں ڈالیں گے اور جو اصل چیز ہے آپ کی کریم یہ ہیوی کریم ہے یعنی کہ ڈبل کریم جسے فریش کریم بھی کہا جاتا ہے اس کے تھکنس دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم نے تھنڈا نہیں ڈالنا ہے اس کو ہلکا سا مایکرو کر لیں اس کو سوسپین میں جو ہے آپ اس کو گرم کر لیں کہ یہ اس کے اندر تھنڈک نہیں ہونی چھے ورنہ جیسی یہ جائے گا اس کے اندر تو وہ کرسٹرلائز کر دے گا اس کو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو مایکرو کر لیا تھا مایکروویف کر لیا تھا ٹوینٹی سیکنڈ تھوڑا سمیں میڈیم کر رہا ہوں اس کا فریم اچھا یہ بیچ بیچ میں جو ہے ویورس اس طریقے سے سوسپین کو ہم روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ جو اوپر ڈرائے شگر ہوئی بھی ہے وہ اس کے اوپر آ جائے اور نیچے والے کو میں نے ابھی ٹچ نہیں کیا ٹھیک ہے جیسے یہ ڈیزول ہونے لگے گا تو ہم جو ہیں اور ایڈ کر دیں گے اس میں شوکر ٹھیک ہے اب جیسے سائیڈوں میں جو ہے اس کی میلٹ ہونا شروع ہوگی تو اس کے اوپر ہم باقی ڈال دیں گے ٹھیک میں نے پھر اس کو ہلکی فلیم کر دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے اوپر آپ سمجھتے ہو کہ کلر نہیں آیا نیچے ڈارک ہو چکا ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہے پھر ڈارک کیرمل ہو جاتی ہے وہ پھر زیادہ تر بگنرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور پھر وہ کڑواہٹ سے آ جاتی ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اوکی ویورس یہ دیکھیں اب اس میں کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ویورس تقریباً اس کو جو ہے یہ میلڈ ہو چکی ہے اور اس میں جو تھوڑے بہت جو ہے ابھی رہ گئے ہیں چنگس وہ ابھی دو منٹ میں ڈیزول ہو جائیں گے بس یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے گرم بہت ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے دو منٹ لگتا ہے اس کو جو ہے کیرمل کلر سے ڈارک کیرمل ہونے میں تو بس یہ نظر رکھنی ہے اس میں آپ لوگوں نے اور بلکل جو ہے نا اسی وقت ہی اس پہ ہم نے کریم ڈالنی ہے دیکھ رہے ہیں آلموسٹ ڈن ہے لیکن ہاں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تب ہی آپ نے کریم ڈالنی ہے ورنہ پھر جو ہے جو آئے یہ اس کے کرسٹلز رہ جائیں گے شگر کے یہ پھر جائیں گے نہیں ٹھیک ہے آلموسٹ بلکہ پوری فنش ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کرسٹل ختم ہو گئے ہیں آپ کو گلوکوز ڈالنا ہے ٹھیک ہے کریم سے پہلے ہم اس کو گلوکوز ڈالیں گے اس میں یہ احتیاط سے آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے 30 گرامز گلوکوز ہے گلوکوز جیسی ڈیزولو ہوگی اس کے بعد ہم اس میں کریم ڈالیں گے ٹھیک ہے گلوکوز آپ شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے گلوکوز اور شگر ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ گلوکوز ڈیزولو ہو گئی اب اس میں جو ہے بلکل لو ہیٹ ہے اس میں میں جو ہوں کریم اٹ کروں گا ٹھیک ہے بلکل احتیاط سے یہ کریم ہے بلکل احتیاط سے ڈالیں گے وہ یہ بھی جو ہے نا بولز بنائیں گے بلکل احتیاط سے ڈالیں گے تھوڑی دیر اس کو جو ہے اسی میں ہلکی ہیٹ میں تھوڑی سی ہیٹ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے کیرمل بلکل ریڈی ہے اب جب تک سے یہ تھوڑا سا ٹھنڈا نہیں ہو جاتا کیونکہ یہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے تقریباً تقریباً ون فیفٹی کے قریب ہوگا جس حساب سے یہ اس وقت گرم ہے تو اس وقت ہم نہیں ڈالیں گے جب تک سے یہ تقریباً ایٹی ڈیگری تک نہ آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تب ہم اس میں بٹر ڈالیں گے ابھی میں نے سٹوف بند کر دیئے آلموسٹ کیرمل آپ کا ریڈی ہے اور جیسے ٹھنڈا ہو گئی ہے تھوڑا سا چوئی سا کیرمل بنے گا یہ دیکھیں لک ابھی اس کے اندر گلوسی پن نہیں ہے جیسے بٹر جائے گا تو اس کے اندر گلوسی پن آ جائے گا اوکی ویورز اب جیک ہی ہے اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم بٹر ایٹ کریں گے اور نمک ایٹ کریں گے سالٹ پنچ اوکی ویورز اس کو میں سوسپن سے نکال دیتا ہوں یہ جیسے ٹھنڈا ہوگا تو یہ اور ٹھیک ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اوکی ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کرجئے گا اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ جو ہے نیکچ ویڈیو میں آپ لوگ آگے کہ آپ لوگ جو ہیں کنیکٹڈ رہیں تاکہ جو ہے یہ آگے ریسیپی میں جو ہے کہاں استعمال ہوگی یعنی کس کیک میں استعمال کروں گا تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو باتا چل جائے گا موسیقی